بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی تینک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے بدقسمتی سے جو ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے جو دیکھا کہ ہماری یہ بڑی اچھی کوالیٹی کی پلاننگ کمیشن تھی نائنٹین سکسٹیز کے اندر اور اس پلاننگ کمیشن سے پاکستان کی جو پرابلی سب سے زیادہ اس ملک کی ایکنومک ترقی بھی ہوئی اور بلکہ دنیا میں ملیشیا جیسے ساوتھ کوریا جیسے ملک بھی پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو ایز ای موڈل دیکھا تو یہ جو ہماری ریگریس ہوئی ہماری جو انٹیلیکچل بیس جو ہمارا ایروڈ ہوا ہم نے اپنی ہم نے اپنی سبلیٹ کر دی اپنی انٹیلیکچلیزم اور اپنی تھوٹ پروسس اور ہم بالکل ایک انوریجنل قسم کے ملک بننا شروع ہو گئے جب ہم جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو ڈاک کر لیتے تھے ہماری اپنی اوریجنل تھنکنگ ختم ہو گئی کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے یہ آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر لوگوں لوگ وہ ایک فریز ہے کہ ignorance makes the best argument پتہ ہوتے نہیں ہیں لوگوں کو چیزوں کو چیزوں کے پر بولتے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی مسلیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیشن بھی نہیں آتی کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی scholars کو involve کر رہے ہیں اور یہ آپ اس طرح کی debates کر رہے ہیں اور جو آپ پیپر produce کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ grow کرے گا اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا define کریں ہم اپنے آپ کو define کریں مجھے بڑی تکریف ہوتی یہ جب سے 911 کے بعد خاص طور پر باہر امریکن think tanks بیٹھے ہوئے پاکستان کے پر pronounce کر رہے ہیں نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو کوئی آہ لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو لوگوں کو culture کا یہاں پتہ ہے وہاں بیٹھ کے وہ define کر رہے ہیں یہ extremist ہے یہ fundamentalist ہے یہ وہ ہے وہ اسلامی بوم ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب باہر سے propaganda ہمارے گست آتا تھا اور میں ہمیشہ feel کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک considered response نہیں ہماری طرف سے آتا تھا مختلف قسم کے responses آتے تھے ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو west of swage سے جو بھی tease آتی ہے وہ ٹھیکی ہے westernization کو modernization سمجھتے ہیں ان کے original thinking نہیں ہے دوسری طرف ہمارے reactionaries ہیں جو react کرتے ہیں کہ کوئی بھی tease westernos کو reject کر دیتے ہیں تو کیوں اور وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا original thought evolve ہی نہیں کیا develop ہی نہیں کیا اور ہمارے different strands آتے رہے ہیں یہ جو میں نے رحمت العالمین authority بنائی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے یہاں extremist کو concentrate کر لیتے ہیں extreme faction society میں اور سارے ملک کو ہی define کر دیتے ہیں اس سے میں جب پہلی دفعہ انگرن گیا تو وہاں ایک ایک ہوتے تھے skin heads وہ جس ایشین کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے ان کو abuse کرتے تھے سب کوئی package کہتے تھے تو اگر میں انگرن کو define کر دیتا وہ skin heads ہے تو وہ تو اور ہی کوئی ملک رکھلاتا حالانکہ اس ملک میں بہت tolerance ہے ان کے اندر بڑے enlightened سوچ ہے بڑے tolerant لوگ ہیں لیکن ان کے extreme سے اگر میں ملک کو define کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے extremes کو سامنے رہا کہ سارے ملک کو define کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو define نہیں کرتے تو اس لیے رحمت اللہ العالمین authority بھی بنائیے scholars کی پاکستان کے scholars باہر international بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر تو ہم ایک well thought out اپنا view دے کہ ہمارا ہے کیا یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام تو اس لیے think tanks کی ضرورت ہے اور اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے یہ جو آپ نے peace کی بات کی کہ peace اور prosperity یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن میں ایک history کا student ہوں میری یہ considered view ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلہ حل کیے گئے ہیں ہمیشہ miscalculation ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کے اندر دو quality ضرور ہوتی ہے ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں انہوں نے تاریخ پڑی نہیں ہوتی دنیا کی اور دوسرا ان کو تکبر ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پہ یہ دو وجہ سے miscalculation ہوتی ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تاریخ miscalculation کی وجہ سے جنگیں چند ہفتے ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے یہ افغارستان میں دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم نے جب military operations کی ہیں یہ ابھی ابھی دیکھ لیں یہ جو ایتھیوپیا نے ٹیگری کے اندر وہ کیا خود اس کے پرائم منسٹر ہے اور میں اس کو جانتا بھی اچھی طرح یہ چند ہفتے کی بات ہے تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا humanitarian crisis ہوا ہے سو میرا یہ considered opinion ہے کہ جنگوں سے جو بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالکل ویا اور نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا کیونکہ اتنی زیادہ ابھی افغارستان میں suffering دیکھیں آپ کتنی ہیں تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے last minute تک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ dialogue سے ہم اپنے مسئلے حل کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے سالت ایشیا سارے سالت ایشیا کو hostage رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو call بھی کی نورینڈر موڈی کو جتنے بھی ہم نے اوچز کیے مجھے آہستہ ہی احساس ہوا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنی ہم کوشش کر رہے تھے امن کی تو وہ اس کا ایک اور reaction آ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت تو اس لیے وہ ان سے امن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمی سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہمارا ایک normal ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ہمارا ان سے interaction نہیں ہو رہا تھا ایک ideology کے خلاف ideology سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو rss ہے اور جس نے بھی rss کی ideology پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو founding fathers ان کی statement آپ دیکھ لیں تو اس ideology کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمارا وہ ہمارے ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے negotiations اور صحیح معنی میں negotiations کرتے ہیں اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے اور خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ کتنا بڑا ملک ہو اس کے اندر کم از کم کتنی پچاس ساٹھ کروڑ تو minorities ہیں جو بھی برامن جو یہ rss centered برامن یہ ideology ہے تو یہ جو exclude کر رہی ہے وہ کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو exclude کر رہی ہے یہ کبھی human history میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو chunk of population کو آپ کہہ دیں کہ آپ second class citizen ہیں اور یہ صرف ہندو فتہ یعنی یہ صرف ہندو کے لیے ہندوستان ہے تو اس کے بڑے سویر جو repercussions ہیں وہ ہندو ہندوستان کی society کے لیے ہیں ہمارے لیے تو ہیں اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہر ہے لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے آہ time بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہیں اور یہ sustainable بھی نہیں ہے یہ ideology کیونکہ یہ جب آپ exclude کرتے ہیں لوگوں کو تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک history ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ marginalize کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر radicalize بھی کر دیتے ہیں اور radicalize لوگوں کے لیے اتنے بڑی minority میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ radicalize ہو جائیں تو وہ ہندوستان کو دشمن کی صورت نہیں ہے external enemies کی جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے worry ہے وہ افغانستان ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں civil war شروع ہو جائے گی ہم نے جب طالبان کے delegated یا آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری agencies نے report کیا تھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں protected civil war ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا nightmare سیناریو تھا کہ civil war جس طرح جب سوویٹس کہے تھے تو اس کے بعد جو civil war شروع ہوئی اس میں کم از کم دو لاکھ دو لاکھ افغان مرے تھے اس میں اور اس کے اس کے جو refugee problem تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا تو ابھی بھی ہمارا nightmare سیناریو تو یہ تھا کہ civil war ہوگی اور یہاں پھر refugees اور افغانستان کی تباہی ہوگی تو ادھر اس وہ تو اگر اب ہم دیکھیں تو آہ افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچھی لیکن جو اب تباہی سے بچانے ہیں افغانستان کو وہ ہے humanitarian crisis اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی freeze کر دیا ان کے آہ reserves اور ان کا جو banking system کو انہوں نے بالکل freeze کر دیا ہے تو اس کا impact تو ان کی عوام پہ پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں OIC کے foreign ministers کی meeting بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں issue تو اس وقت چار کوڑ افغان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات persist کی ہے تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن آہ جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ realization نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کو ان کے فنڈز کو freeze کر دیا اور ان کی economy کو squeeze کر دیا اور یہ humanitarian crisis ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا پاکستان کو بہت ہوگا لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا refugee problem آیا ہوا ہے refugees یورپ میں آگئی problem بنے ہوئے refugees کے اور افغانستان کے سب سے بڑا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو چالیس سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا اور یہ ہمارے لیے future کے لیے بڑا important ہے کہ افغانستان میں آمن ہو کیونکہ جس طرح بات کی جو ایکنومکس کی ہمارا تو connectivity سنٹرل ایشیا میں اور سارے سنٹرل ایشن ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری connectivity ان سے ہو وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی trade جائے گوادر کے تھوہ تو وہ بھی سب interested ہیں ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں لیکن بیچ میں افغانستان میں آمن کی شدید ضرورت ہے یہ connectivity کے لیے اور جو تیسری چیز سی پیک سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست opportunity ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمیں ایک دیکھنا آگے کہ یہ جو جس طرح انشاء جی نے refer کیا یہ جو cold war کی طرف situation جا رہا ہے اور blocks بن رہے ہیں اس کی اس کے اس blocks کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی block کا حصانی بننا چاہیے یہ جو پہلے cold war تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے cold war اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے اسی جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے cold war میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو کٹھا کریں ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی ریبیا اور ایران کا stand off تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیئٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بہت ایک بڑا critical phase تھا جہاں ان کے اندر conflict ہو سکتی تھی تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیئٹ بھی کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں یہ جو cold war ہے پاکستان نے جس طرح 1970 میں ایک open کیا تھا چائنہ امریکہ کے لیے اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکے اگر trade کے اندر competition ہا وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرف یہ جس طرح کی Soviet Union اور امریکہ اور Western countries کے بیچ میں تھی آخر میں میں climate change کی بات کرنا چاہتا ہوں ہماری government پہلی government تھی جس نے اس کو flag کیا جب اب نے دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں فیصلہ کیا biliontry tsunami کا تب سے ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا سائنز آ گئے تھے پاکستان میں کہ global warming سے ہمالیا کے جو glacies ہیں وہ پکلنا شروع ہو گئے تو اور پھر glacial lakes بننی شروع ہو گئی ہے اور دہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ trekking اور شوق تھا دہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا تو ہمیں تو سائنز بیس سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا لیکن تب کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو پاکستان میں تو کبھی کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی threat آگے آ رہی ہے اور پاکستان ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے climate change اور ایکشلی ہندوستان بھی بہت ونڈربل ہے کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گنجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیسیز سے آتا ہے تو وہاں بھی بڑی ونڈربلیٹی اور ہمالیا کے جو گلیسیز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگل رہے ہیں بنسبت جو کاراکرم کے گلیسیز ہیں تو ہمارے تو جو آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکرم اور سلمان رینج سے آتا ہے تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیا سے پانی آتا ہے گلیسیس کے اندر تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے لیکن ابھی تک وہ جو سیریس نلس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمیرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے پاکستان میں تو منس کی ولی ہم تو سب سے کم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں مشنز کے لیے لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بھی روزگاری ہو جائے گی لوگ ہے ڈیموکرائٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرہ میں آ جائے گی یہ ساری جگہ پر یہ پرابلم بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے ہیں آگے اور بڑے سویر کانسیکونسز ابھی سے ہی نظر آ گئے ہیں کلائمٹ چینج کے جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ساری دنیا میں تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کریکٹڈ ہے جس طرح بھی عزاز صاحب آپ نے بات کی ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں صرف ملک نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہماری یہ ریجنز کے اندر دو پرابلم ہیں ایک تو ہم بالکل پولٹیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے کانفلٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے دوسرا جو آگے کلائمٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کریکٹڈ ہیں تو اس کے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لوجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بوم سے نہیں حل ہونے لگا یہ صرف ڈائلوگ سے حل ہوگا اور اس کا حل ہے ہی پولٹیکل ڈائلوگ اور اس کے اور جو بھی کوشش کر رہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ سٹرونگ آم ٹیکٹکس کر رہے اور ظلم کر کے کشمیروں کو دبا رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ ایک پاپلیشن کے گئے اس کبھی جیت نہیں سکتے اگر پاپلیشن کے گئے جیت سکتے تو امریکہ جیفانستان میں جیت چکا ہوتا اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ پہ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلوگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کریں اور اس کے بعد پہ جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں ہم یہ جو پولوشن ہے لہور میں جو جتنا مرضی آپ لہور میں کچھ کر لیں لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آگیا تو جب تک دونوں ملک نہیں ملکے بیٹھیں گے وہ لہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک ملکے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا میں آخر میں پھر آہ ازاز صاحب آپ کو اور strategic studies کی جو آپ کا think tank ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ grow کرے گا develop کرے گا بھی تو آپ نے شروع کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہ ہمیں اور think tanks کی بہت ضرورت ہے ہمیں research کی ضرورت ہے سب سے important چیز ہمیں اپنی universities کے اندر research کروانے کی ضرورت ہے universities تو ہوتی ہیں جن میں research ہوتی ہے تو یہ ہماری universities بھی unfortunately universities بن جاتی ہے کوئی research کے اوپر زور نہیں ہوتا لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی quality ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر follow کرنے کے لیے پھر ساری لوگ ہمارے میں بڑا initiative ہے اور یہ لوگوں کے اندر بڑی genius follow کرنے کے لیے میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا بہت بڑا asset overseas پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارے بڑے top thinkers باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم نے رحمت اللہ العالمین authority بنائی ہے اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے scholars باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے صرف ان سب کو ایک think tanks بنا کے ان کو کٹھا کرنا ہے اور پھر ایک consensus building کرنی ہے تاکہ ایک narrative ہمارا ملکہ جائے جو کی ریپریزنٹ کریں ہماری قوم کو thank you